بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے پیارے دوستو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جمعے کے دن کو باقی دنوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں پر یہی وجہ ہے کہ جمعے کے دن سے بہت سے وضائق منسلک ہیں ظاہر بات ہے کہ جتنے مبارک اوقات ہوں گے ان میں کیے گئے عمال بھی اتنی ہی برکت و فضیلت والے ہوں گے دوستو سور اخلاص بڑی فضیلت کی حامل ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلس القرآن یعنی ایک تہائی قرآن قرار دیا ہے اور اسے رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تاقید فرمائی ہے ناظرین یہ چار آیات پر مشتمل مختصر صورت ہے جو اپنے اندر بے شمار فضائل لیے ہوئے جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ان فضائل کے بارے میں بھی بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اس صورت کا آپ جمعے کے دن کیا وظیفہ کر سکتے ہیں اور یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل اسلامی ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ٹیچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے پیارے دوستو آپ کو اس صورت کے فضائل اور وظائف کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو مختصراً سور اخلاص کے شان نزول کے بارے میں بتاتے ہیں پرمزی حاکم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ مشرقین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نصف پوچھا تھا ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی بعض روایات میں ہے کہ مشرقین کے سوال میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے سونے چاندی یا کسی اور چیز کا ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی دوستو یاد رہے کہ حدیث کے اندر اس صورت کے بے شمار فضائل بتائے گئے ہیں ان میں سے چند فضائل آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ بھی اس صورت سے اور اس کے فضائل سے استفادہ کر سکیں ترمیزی نے حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ میں تم ایک تہائی قرآن زناوں گا جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل ہو اللہ حد یعنی سور اخلاص کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے بروایت صحیح مسلم ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لاتے تو قل ہو اللہ حد اور قل آوز برب الفلق اور قل آوز برب الناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتیلیوں پہ پھوک کر سر اور چہرے سے شروع کر کے اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا اسے تین بار پھیڑتے بروایت صحیح بخاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو وہ اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھاتا اور اس میں حرکات میں قل ہو اللہ حد پڑتا جب وہ واپس پلٹے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اسے پوچھو کہ یہ کام وہ کس لئے کرتا تھا انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا اس لئے کہ یہ رحمان کے صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اسے یہ بتا دو کہ اللہ تعالی بھی اس سے محبت کرتا ہے بروایت صحیح بخاری حضرت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس صورت یعنی صور اخلاص سے بڑی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کرتا ہے بروایت ابن قصر ناظرین ابو دعوت ترمزی نسائی نے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تغور شام قل ہو اللہ احد اور ما اس تین پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لئے کافی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لئے کافی ہے بروایت ابن قصر اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تو تورات اور نہ ہی انجید اور نہ ہی زبور اور نہ ہی فرقان میں ان کی مثل نازل کی گئی ہیں تو انہیں ہر رات پڑھا کر وہ صورتیں قل ہو اللہ احد قل آوز برب الفلق اور قل آوز برب الناس ہیں اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان تینوں معاوستین اور قل ہو اللہ احد کو نہ پڑھ لیا کرو حضرت اقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا برعوایت ابن کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادے کہ جس نے دس مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں ایک دوسری روایت میں ہے جو شخص سونے کا ارادہ کرے اور دائیں کروٹ پر سوئے پھر سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جائیں پیارے دوستو یہ تھے کچھ وضائل چور اخلاص کے جو کہ آپ اس صورت کو کسی بھی وقت پڑھ کر اور ہر روز رات میں پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں آئیے باپ کو جمعے کے اس صورت کے وہ وضائف اور عمال بتاتے ہیں جن کی ہم بات کر رہے تھے دوستو جمعہ المبارک کی فضیلت کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو جب نماز کے لئے جمعے کے دن ازان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروغ چھوڑ دو تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ عمل ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت والوں میں لکھ دے گا اور یہ دن جمعہ کا دن ہے مریض کی آیادت کرنے کی ویسے بھی فضیلت ہے لیکن جمعہ کے دن مریض کی آیادت کرنے کی فضیلت اور زیادہ ہو جاتی ہے جو شخص جمعہ کے شب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سنت کے بعد دس رکعات نماز نفل دو دو کر کے ایسے پڑھے کہ ہر رکعات میں سور فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سور اخلاص اور ایک مرتبہ ماعوس تین پڑھے اس طرح سے دس رکعات پوری کر کے سلام کے بعد وطر پڑھے اور اس کے بعد قبلہ روح ہو کر سو جائے تو اس نمازی کے نامہ اعمال میں شب قدر میں شب بیداری کا ثواب لکھا جائے گا اور اس شب کو درو شریف بھی بکسرت پڑھے حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے رات میں مغرب اور عشاء کے درمیان پارہ رکعات نوافل دو دو کر کے اس طرح پڑھے کہ حرکت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور اختتام نوافل پر درود پاک سو مرتبہ اور استغفر اللہ اللہ لازی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واعطوبو علیہی سو مرتبہ پڑھے تو اس نے گویا بارہ سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت جس کے دنوں میں روزہ رکھا اور رات کو قیان پیارے دوستو یہیں جمعہ کے دن سورہ اخلاص کے وظائف کتنے آسان یہ وظائف اور عمال ہیں لیکن ان کی فضیلت کتنی زیادہ ہے بتلائے گئے وظائف اور نوافل ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے آپ کا زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ بھی صرف نہیں ہوگا لیکن اس کا جو سواب اور فضیلت بیان کی گئی ہے وہ کتنی زیادہ ہے لیکن ہم مغفلت میں پڑھے ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں فرصت نہیں کل کو جب آنکھ بند ہوگی تو پھر ان عمال کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا لیکن اس وقت انسان عمال نہیں کر پائے گا آج عمال تو کرنے کا موقع ہے لیکن ہم غافل ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرمائے پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی خیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین